اسلام علیکم میرے دوستو آم میرے ویڈیو شروع 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 آخر تک دلات پر دیکھنا آپ کو تب جا کے سمجھ جائے گی آج ہم رول رہے سے چال تر افاد مزور سیندہ پر چل دیوارے پریمبر 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 بیس گنا رہے ہیں دیکھیں آپ سکرپ کا تھی اونچی جگہ ہے کچھ چیز نہ ہو تو آپ اس طرح سے جو کہتے ہیں آپ ہمارے ویڈیو کو ڈائیڈ کریں شیئر کریں اور کمیل کریں آپ آل پہ گھنگی پہ کلک کریں اینڈا جو ویڈیو آئے کی وہ آپ دیکھیں پہیں سکرپ کا تھی اپنی بڑی دیوار ہے آپ دیکھیں اکنی بڑی دیوار ہے دیکھ لیں پھر دیکھتے ہیں بڑی دیوار ہے وہ رولے سے لگا رہے ہیں ہم لوگ ہم آپ کو اپنی بڑی دیکھیں دولے سے آپ کلہ لیچے نہیں گرے گا یہ ٹرے رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھیں کتنی بڑی دیوار ہے 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 آپ رولے چلانے مکفتے کاریگانوں کو رولے چلانے سے کارا رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں کیونکہ انچائی بہت زیادہ ہے جس کے برے سے بڑی دور ہو تو آپ اس طرح سے سکرپر لے کے آئے اور ساپائی اس طرح سے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جو سپوری لگائی ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی بیسمنٹ کی ویڈیو جو بیس بنائی جاتی ہے کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپسوٹ کر رہا ہوں دیکھیں کتنی مشکل سے آپ کو پتہ چل جائے سمائی صاف کر رہا ہے ہم لوگ سروشے کیا کرتے ہیں ریگ مال بھی ہم اس طرح سے غالیتے ہیں دیواروں پہ ڈینٹ چون ہی ہوتے ہیں رولہ کی نیسے کی کتنی ملکہ چل جاتا ہے یہ جگہ پہ ڈینٹ ہے اس لیے اس لئے ہم مجھے رولا لگا رہے ہیں وہ ٹینٹ کے لئے ہے ٹینٹ کا ہاں کام رہے ہیں اگر آپ کو رولا نہ چلانا ہوگا تو آپ برچ سے جکشنشیر سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑی سینہ ایک دار لکڑ لے لیں ہمیں چھوٹے کاریگر ہیں جن کو نہیں پتا کہ کام کس نے کی جاتے ہیں یہ ویڈیو میں ان کے لئے بنا رہا ہوں انہیں پتا چلے نا کہ رولا چلایا جاتا ہے اور دیوارہ پہ ڈینٹ کا کس پہ پتا چلتا ہے بیس جو کام شروع سے ہوتا ہے نا اب اگر آپ کہو کہ ہم شروع سے صفائی نہیں کرتے تو آخر میں صفائی کر لیں گے صفائی آ جائے گی کام ضبطت ہو جائے جا اگر اتھان ہوتا تو ہر مکان مالک خود ہی کر لیتا وہ ہمیں نہیں بولتا ٹھیک ہے نا پیسے کس لوگ پوڑے نہیں ہوتے تو ہم دیکھیں ہم آپ کو شروع سے بار 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 بکھا رہے ہیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سوائی کیا کریں اس طرح سے رول اور آپ اس طرح کیا کریں آپ کو آنے والا فکتوں کو آپ کا کام ضبطت ہو جائے گا اگر آپ کو لوگ چاہنے لگیں تو پسند کرنے لگیں یہ سب سے بڑھائیں یہ کام جو ہم کام کرتے ہیں اگر یہ کام ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اگر یہ کام ہمارا خراب ہوا تو پھر سب خراب ہوا ہمیں ملتی ہم سب چیزیں کام کے لیے آپ رضیت خلال کر کے کمائیں کیونکہ نا اگر ہم مکان مالکوں کو فیدہ کریں گے تو تو قدرتی بات ہے اللہ آپ کا فیدہ کرے گا کسی کا نقصان کرنے سے جب بے کفلی کرنے سے تو ان کا مگان مالکوں کو نقصان ہوگا تو صاحب در اللہ پاتھ آپ کو نقصان کرے گا کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے انصاف اللہ کرتا ہے تو لہذا میں اپنے چھوٹے پیٹر بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مگان مالک کا نقصان نہ کریں آپ کام شور سے تردیب سے شروع کریں جس طرح تردیب ہے مقان مالک کا یہ تو سمان بڑھ جائے گا ٹھیکن کو پرافٹ ہوگی تو وہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا ٹھیکنہ اب جتنا ہو سکے احتیاط کریں نہیں ہو سکے اب احتیاط کریں ٹھیکن احتیاط کرنے سے اللہ بھی خوش ہوگا جن کا ہم کام کر رہے ہوں گے وہ بھی خوش ہوں گے ٹھیکنہ 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 ٹھیکنہ